اور اب بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے سونامی نے عوام کے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں سرکاری نرخ ناموں میں تیرہ سبزیاں مہنگی کر دی گئی ہیں اور مارکٹ میں دکاندار سبزیاں اور پھل منمانی قیمتوں پر فروغ کرنے لگے ہیں آج مارکٹ میں کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے عبدالقادر مدنی سے عبدالقادر بتائیے ہر مارکٹ ٹومیٹی کی جانب سے نرخ نامیں جاری کیے گئے ہیں اس میں تیرہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جس میں سبز مسالے اور موسمی سبزیاں بھی شامل ہیں سبز مسالوں میں کماٹر کی قیمت میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ساٹھ روپے سی کلو سے قیمت بڑھا تھا تریسٹھ روپے سی کلو مقرر کی گئے تاہم کماٹر جو ہے وہ اسی روپے سی کلو تب پھلو کیا جارہا ہے جس میں سبز ماجز کی قیمت میں ادرک کی قیمت میں 5 روپے سی کلو مقرر کی گئے لیکن سبز میں 90 سے 100 روپے سی کلو تب پھلو کی جارہی ہے لیمو کی قیمت میں بھی 5 روپے کا اضافہ ہوا 105 روپے سی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے تاہم لیمو جو ہے وہ 150 روپے سی کلو تب پھلو کیا جارہا ہے دیگر موسمی سبزوں میں بینگن کی قیمت میں پانچ روپاہ کا اضافہ ایک سو نو روپے فی کلو کیمت مقرر сталیvine بیکن بینگن جدو ہے وہ ایک سو تیس روپہ فی کلو تُب کیا جائے جائے شملا میں اسکی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا توکador پاہ اک سو چوبیس روپے بھی کلو سرکاری کیمت stiffness کیمت meantime جو شملا میں ہی ایک سو پچاس روپے فی کلو تُب کی جائے اسی طرح چینہ گاجر کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملگا ہے آج بھی دس روپے کا اضافہ ہوا ہے 93 روپے پی کلو قیمت مقرر کی گئے لیکن جو گاجرہ وہ 130 روپے پی کلو تک پروپ کی جارہی ہے جو بریق پھلیاں اس کی قیمت میں بھی 6 روپے کا اضافہ ہوا ہے قیمت 93 روپے سے بڑھا کر 99 روپے پی کلو مقرر کی گئے لیکن جو بریق پھلیاں وہ 140 روپے پی کلو تک پروپ کی جارہی ہیں اسی طرح پلوں میں بات کی جائے تو پلوں کی قیمتیں تھی سرکاری مرخناموں کے براغ جو ہے وہ ضائب قیمتوں پر اپروپ کیا جا رہا ہے آج جو سید ہے اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے سید جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے پی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں جو سید ہے وہ شہریوں کو ایک سو پچاس روپے پی کلو تک پروپ کیا جا رہا ہے کہہ لائے درزہ اول کی قیمت نفذ روپے پی درزن ہے لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں ایک سو چیلی سے ایک سو پچاس روپے پی درزن پر جو ہے وہ کیا رہا ہے پر انگور سندرخانی کی قیمت ایک سو نفذ روپے پی کلو مقرر کی گئے لیکن درزہ اول کا انگور جہو وہ تین سو سے تین سو پچاس روپے پی کلو تک پروپ کیا جا رہا ہے اسی طرح جو علو بخارہ اس کی سرکاری قیمت ایک سو پینسٹھ روپیہ پی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن جو شہریوں کو علو بخارہ فروک کیا جارہا ہے دو سو پچاس سے تین سو روپیہ پی کلو تک فروک کیا جارہا ہے اسی طرح عام چونسا سفید کی سرکاری قیمت ایک سو پچپن روپیہ پی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن جو اوپن مارکیس میں عام چونسا فروک کیا جارہا ہے دو سو روپے اپنی کلو تک بھوکیا جارت سبزیاں اور پل جو ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں کے براغت زائد کیوٹوں پر اپروک کی جارہی ہیں جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں سے جو ہے وہ دگنے داموں سبزیاں اور پل خریدنے پر مجبور ہیں شیخ عبدالقاد امتنی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے